پاس سلام علیکم بھی ہو میں ہوں عیسیٰ خان اور آپ دیکھ رہے ہوں میرا ایک ایٹیک یوٹیوب چینل ہے تو آج جو ماشاءاللہ سے ایک ویڈیو لکھے آئے ہیں وہ یہ واشنگ مشین کی موٹر ہے جو جلا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے میں نے کول کیا ہے یہ اس کی بائنڈنگ ہے تو پہلے اس کو کٹیں گے انشاءاللہ اس کی پوری بائنڈنگ کریں گے اور آپ کو دیکھائیں گے کہ واشنگ مشین کی موٹر کی بائنڈنگ کیسے ہوتی ہے تو اس کٹر کے مدد سے ہم پہلے اس کو کٹ کے پھر آپ کو خالی کر کے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ کٹر کے مدد سے تو ہم نے یہ ایک سائٹ کھاتی ہے صحیح ہے اب اس کو خالی کر دیتے کیونکہ پہلے اس کو کٹنا بلتا ہے صحیح طرح سے سیدھا کر کے کیونکہ نکالنے میں آسانی رہتی ہے تو اب اس کو کٹتے ہیں اس کو نکالتے ہیں تو یہ کچھ پالے ہم نے نکال دیے کیونکہ میرا ہانتے ہیں خاص llevگیو بنا رہا ہےifiers سے آپ کو lap ideal دکھانا چاہ رہا ہے تو اس کو ایک کوئی لگا accessory بنید سے آپ پر دکھانے کے بیوں کو کٹنا چاہی گا کہ کیسے گے تو ایک ہوруд disagreed ہم نے پیپری سے آپ کو ایک ہوگر حلی کے بیٹھسے کے بیٹھانے پیپری پر آنچانے سے اب کیا سوائے ہوج fierce tareem سے نکال سکتا ہے اس کے بیٹھانے پر دیا ہے۔ تو یہ ہم نے بلکل خالی کر دیا ہے اب یہ پیپروں کے لیے تیار ہو گیا ہے پیپر کالے میں تاکہ وہ سارے کوائل ہم نے اٹھا دیا ہے اس میں سے دو کوائل ہم کو اٹھانے پڑیں گے ایک چوٹا اور ایک بڑا آپ دیکھ سکتے ہو خیر میں ہم تو ایسے کوائل بناتے ہیں یہ آپ کے آسانی کے لیے کہ اگر تم دیا بنتا ہے وہ بنانی کوش کرتا ہے تو آسانی سے بنائیں تو ان دونوں کوائلوں کو ہم کو گلنا پڑے گا کہ اس میں کتنے تھنزے چوتے حالوں میں اور بڑے آنے میں کتنے ٹنز ہے تو وہ ہم اس کو دیں گے اتنی ٹنز باقی کوائل کا ناپ اسی سے لیں گے پہلا ہم اس پر پیپر لگائیں اس کے بعد پھر اس کو گھنٹے پھر کوائل کا سائز بنایں گے پھر کوائل بنا کے پھر اس میں گا لیں گے تو پہلے اس میں پیپر بناتے ہیں ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ایسا ایک پیس لکا کے یہ ہم نے پہلے کٹ دیئے تو یہ اس میں لگا کے پہلے اس کا ناپ لیں گے صحیح ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو پہلے اس کا ایک کنارہ فولڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو میں نے کنارہ فولڈ کیا اب اس کا ناپ لیں گے تو یہ پھر دوبارہ اس میں لگا کے ہم اس پر پورا لگا دیتے ہیں یہ اس کنارے کو بلکل اس کے برابر کر کے پھر اس کے ناپ سے دو رہا کٹ کے کہ اس کا کنارہ فولڈ ہو تو ہم نے ناپ سے کٹ کے دوسرا سائز بھی فولڈ کر دیا آپ چیک کر سکتے ہو صحیح ہے اب اس میں ڈال کے بھی دیکھ رہتے ہیں تو یہ بلکل ناپ سے آگیا ہے ہمارا یہ بلکل ہو کے صحیح ہے اب اس پر ایک پیپر کی مطلب سے ہم سارے نشان لگا کے سارے پیپر ایک ہواہر اس پر بنے گا تو سارے پیپر بنا کے پر آپ کو دکھاتے ہیں تو جیسے ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ ایک پیپر کی مطلب سے ہم نے نشان لگا دیئے ہم نے پیپر سارے مکمل دکھتے ہیں اب جیسے ہم نے پیپر بنا کے اس کے بار کوئیلے بن کے اس میں دے گا تو جب کوئیلے بنے گا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو پیپر ہم موارے بن چکے ہیں صحیح ہے اب اس کا فرما بنائیں گے فرما ہم کیسے بنائیں گے ایسے ایک تار لے کے ایک دیس یہ آپ کو قریب کرنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چتیس سلاٹھ ہے صحیح ہے ہماری یوز ہوں گے اس میں بتیس سلاٹھ مانو ہمارے چار سلاٹھ خالی رہ جائیں گے تو اس کے پیچھ میں ہم بنائیں گے کیا کریں گے کہ پانچ سلاٹھیں بیچ میں چھوڑ کے یعنی یہ دیکھ جیسے یہ ہم نے اس میں ایک میں لگا دیا ہے ایک دو تین چار چار سلاٹھ ہم کو چھوڑ لیں لیکن کیا ہے کہ یہ چتیس سلاٹھ ہے تو میں پانچ اس کے بیچ میں چھوڑیں گے چٹے میں ہم وہ لگائیں گے فرما اس سے ایک دو تین چار پانچ اور یہ چٹے میں ہم نے یہ لگا دیا یہ فرما کا سائز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کو پانچ سلاٹھ بیچ میں چھوڑ کے چٹے میں یہ بنا سکتے ہیں تو آپ اس کا سائز بھی آپ چیک کرنا یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں ایک دو تین چار پانچ سلاٹھ بیچ میں چھوڑ کے چٹے میں یہ دلے گا صحیح ہے تو آپ کا جو کوئل سائز ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس نے اتنا بہار ہونا چاہیے تا کہ یہ آرام سے ایسے فولد ہوں کیونکہ اس میں دوسرا بھی آئے گا تو پھر اس پر دشوار ہی ہوتی ہے پر ہم ہم بنا چکے اب اس میں کوئل بنائیں گے کوئل بنائنا سٹارٹ کرتے ہیں کوئل بنائنے سے پہلے پھر میں آپ کو یہ سمجھا جاتا ہوں کہ یہ جو ہے سٹیٹ ہے چھوڑیس کا ہوتا ہے واشنگ ماشین کا زیادہ سمجھو پرانی موٹوں میں سے چٹیس سلاٹھ میں پیچھ میں پانچ سلاٹھ میں پانچ سلاٹھ میں چھوڑ کے چٹے میں آپ کو لگانے کوئل کیونکہ ایک کوئل ہم پہ خالی چھوڑا ہے پھر سلاٹھ اس کا سٹارٹ کرتے ہیں اس میں لگا ہے ستائیس نمبر گیج جو چوبیس نمبر ہوتا ہے اس میں چوبیس سلاٹھ ہوتا ہے اس میں چپیس نمبر کا لگتا ہے گیج چپیس سلاٹھ میں ستائیس نمبر لگے گیج صحیح اور اس کے کوئل میں کم سے کم ڈیرس تو چک کریں ڈیرس تو بڑے ہیں ہے جو چوٹا چوٹا ملک کرمن ہوگا یہ دوسرا بڑا ملک کریں چاہ سے دیکھنچے سانجی کو دیکھنے اس کے ساں اس کے بیچ میں بہت سکتا ہوں اس کے بیچ میں بہت سکتا ہوں میں تو ایک ساتھ بنا رہا ہوں کسی کو الگ الگ بنا لیں تو صرف دو کائن ایسے بن کے بید نکات کرتا ہے پہ دوسرہ دنوں میں تو سارے ایک جیسے بناؤں گا میں دکھاتا ہوں کہ ایک ساتھ کیسے بنیں گے اس کے بریان اسکار کرتے ہیں ہمارا دوسرہ بنا والا کوئر بھی مکمل ہو گیا ہمارا سمجھو ایک سیڑ مکمل ہو گیا دو کوئروں میں ایک سیڑ بنتا ہے ہم کو ایسے چھار سیڑ بنانے ہی ہے اس طرح دو کوئر میں چھار سیڑ بنانے تو ہم اس کو باننا لازمی ہے اُلج جائے گا اب اس پر میں کو ہم کھونیں گے اس کے ساتھ دوسرہ بڑا بھی بنائیں گے پھر دو چھوٹے بنیں گے کیونکہ میں ایک ساتھ بنا رہا ہوں تو جیسے یہ ایک بڑا بن گیا ایک دوسرہ بھی اس میں بنا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرہ بڑا کائل میں اس کے ساتھ بنا ہے اب جب ہم چھوٹے بنائیں گے تو چھوٹے بھی ہم دو بنائیں گے تو اس ایک سے ہمارا ایک شایل بنتے رہیں گے یہ آپ سب کر سکتے ہیں اس کا چھوٹا یہ بن گیا اب اس کے بعد دو کو ہل بنیں گے چھوٹے تو اس بڑے کے ساتھ ہو جائے گا کہ بھور سے اس کے ساتھ ہو جائے گا یہ آپ چاہتے ہیں کر سکتے ہیں میں چوٹے کے لیے 12 فرما لگا دیئے اب دو چوٹے بنیں گے اس کے بعد دو بڑے بنیں گے پھر ایک چوٹا بنیں گا تو ہمارے چھاپ سرائے مکمل ہو جائے گے تو ہمارا یہ چوٹا پہل ہمیں مکمل ہو جائے گا اس کو باندھے دوسرہ بنایا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بن چکا ہے ہم دوسرا اس پر دینا اسی نہ تک تو کہ ہمارے دولو چھوٹا کا دنیا ہے اب اس کے بعد بڑے کے لئے فنم واڈ جائیں گے تو یہ دو چھوٹے ہمارے کا دنیا ہے یہ ایک اس بڑے کے ساتھ ہوگی بڑے صرف بڑا صرف ایک چھوٹا جو ہے نا ابafیife دو بڑے کے ساتھ ہو جائے گا ایک چھوٹا آخر میں بڑے گا چوہرے خورج ہمارے دولو پر بن چھوٹے ہیں hiç ہمارے ہاتےات بڑے دنیا ہو نیرے ہاتے ہیں اب اس کے بعد صرف ایک اور چھوٹا بنے گا شروع میں چھوٹا اکیلا بنے گا اگر کسی کوئی اس میں کوئی مشکلات ہو تو وہ ایک ایک بھی بنا سکتا ہے ہر کسی کے اپنی موقع دی لیکن دو بزاوزیں تو جلدی بنیں گے ایک ساتھ بنانے بھی کوئی مشکل نہیں ہے جیسے یہ دیکھو تمہیں سارے ہاتھ میں رکھے ہویا یہ فرما گیا صحیح صحیح ہم بطوائر بنانے کوئی ایک ساتھ اپنے اس میں یہ ہو چاہیے کہ بالنے کنیکشن نہیں کرنے پڑتے نہ جوائنٹ آتا ہے تو موٹر بھی اچھا چلتا ہے کیونکہ جوائنٹ اچھا بھی لے ہو کہ موٹر کچھ دنوں میں بند ہو جاتا ہے اس میں جوائنٹ نہیں آئے گا تو موٹر بھی آپ کا اچھا چلے گا یہ چھوٹا بھی ہمارا مکمل ہو گیا آپ کو ابھی دکھاتے ہیں یہ چھوٹا یہ بڑا ایک یہ بڑا یہ چھوٹا یہ دو یہ بڑا اور یہ چھوٹا یہ تین اور یہ چار صحیح ہے تیسے ہم کو آٹھ سیٹ بنانے ٹوٹل کوئل ہو جائیں گے سولہ تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں چار سے تھی ہیں چار سے تنبھا رہی ہے تو یہ ہمارے سولہ کوئل مکمل ہو گئے اب اس کو کوئل لگا کے آپ کو ٹوٹل کوئل ہو گیا